تو دوستو سب سے پہلے آپ سبھی کو آج جمعہ کی بہت مبارک بات تو دیکھیں گے ساتھیوں آج کا جو یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے تو آپ سبھی کے کومنٹ کو لے کر اور فون کو لے کریں تو یہاں ساتھیوں دیکھیں گے آج کا یہ ویڈیو میں جو بنا رہا ہوں اس میں دو چیز کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایڈمیٹ کارٹ تو آپ سبھی کا سچ میں آ گیا ہے اور جن کا ایڈمیٹ کارٹ ڈانلوڈ نہیں ہو رہا وہ کیا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمیٹ کارٹ تو آ گیا لیکن پرکشا کا جو تاریخ تساتھیوں یعنی پرکشا دیٹ جو تھا امتحان دیٹ جو تھا بڑھا ہے یا پھر وہی دیٹ ہے تو انہی کی باتوں پر ہم چرچا کریں گے تو دیکھیں ساتھیوں آپ ویڈیو کے انتیم تک بنے رہیں گے تاکہ آپ سبھی کو ساری جانکاری صحیح سے مل پائے تو دیکھیں گے ساتھیوں کچھ کومنٹ کو آپ سبھی کے سامنے میں لاتا ہوں یہ دیکھیں گے ساتھیوں کچھ کومنٹ کا میں سکرین سوٹ لیا ہوں یہ محمد یوسف صاحب ہے ایم ڈی یوسف جو کہ پوچھ رہا ہے کہ مولوی کا ایگزام ڈیٹ کب سے اور میں کچھ دکھا رہا ہوں ان کے بعد دیکھیں گے ساتھیوں یہ ہے کیا کہتے ہیں دربھنگا آل راؤنڈر یہ پوچھ رہے کہ سر میرا مولوی کا ایڈمیٹ کارٹ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پا رہا لیکن ریجیسٹریسن کارٹ ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو ہو گیا تھا ایڈمیٹ کارٹ کیوں نہیں ہو رہا تو ان سبھی کے باتوں پر ہم چرچہ کریں گے اور کچھ دکھا رہا ہوں ان کا ان کے بعد دیکھیں گے یہ آر این کھان ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا تین جنوری سے ایگزام ہو گا آفیسیل ہو گیا ہے تو ان کے بعد دیکھیں گے اور کون پوچھ رہے ہیں ان کے بعد دیکھیں گے یہ پوچھ رہے ہیں کہ شکندر گدی صاحب یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا ایڈمیٹ کارڈ نہیں آ رہا یعنی کہ ڈانلوڈ نہیں ہو رہا یہ کیا کریں گے اور دیکھئے ساتھیوں یہ تھوڑا سا یہ جو ایم ڈی مظہر صاحب یہ پوچھ رہا ہے کہ سر میں ابھی بھی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ میرا ہمارا اگزام کب سے ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ تین جنوری سے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ گیارہ جنوری سے اور ان کو دیکھئے ریپلے کرنے والے ہیں یہ اس کو ریپلے کیا ہے کہ گیارہ جنوری سے کل ڈیٹ بڑھ گیا اوفیسیل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہو سب وہی سے انفورمیشن ملتا ہے تو دیکھیں گے ساتھیوں یہ ایک اے نولیش ساپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ جتنی جانکاری رہے آپ کو اتنا ہی دیں کوئی بھی ڈیٹ ابھی تک مدرسہ بوٹ بڑھ آیا یا نہیں وہ آپ کو کیسے معلوم چل گیا میں آپ سبھی کو لے چلتا ہوں اسکرین پر اور دکھاؤں گا تو اسی لئے آپ سبھی سے یہی گجارش ہے اگر آپ کے پاس صحیح جانکاری ہو پھر ہی کسی کو ریپلے کر اگر صحیح جانکاری نہ ہو تو ان کو کرپی آگر کے ریپلے نہ کر دیں چلیے ساتھی ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں گے ساتھیوں جیسا کہ سبھی سٹوڈنٹ نے کومنٹ بھی کیا اور بہت سارے کول بھی کیا جتنا ہو سکا میں شکرین سوٹ لے کر آپ سبھی کے سامنے پیش کیا اور لے چلیں گے اس کے لئے میں آپ سبھی کوئی اگزام ڈیٹ کے لئے اس شکرین پر اور دکھائیں گے کہ اگزام ڈیٹ کب سے ہے اگزام ڈیٹ صحیح میں بڑا ہے یا پھر نہیں بڑا یا پھر وہی ڈیٹ ہے کیا پروبل میں ہے تو چلیں گے اس کے ویب سائٹ پر چلیں آپ بھی ویب سائٹ پر تو دیکھیں گے دوستو اس کے لئے میں آپ سبھی کے لئے ویب سائٹ پر آ گیا ہوں اور کوئی بھی اپنا کروم براؤزر میں یہی سے کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں گے ساتھیو یہاں جیسے ہی میں کلک کروں گا تو مدرسہ بوٹ کا جو افیسیل ویب سائٹ ہے آپ سبھی کے سامنے آ جائے گا اور دیریکٹلی اس پر آپ کو کلک کر دینا جیسے ہی ساتھی آپ اس پر کلک کی دیے گا تو آپ کو مدرسہ بوٹ کے افیسیل ویب سائٹ پر لے کر چلے جائے گا اور دیکھیں گے ساتھیو آپ یہاں دھیان دیجئے یہ جو ریڈ کلر میں چل رہا فوقانیا اینڈ مولوی اگزام دو ہزار بائس شیڈیول ہیز نوٹ بین چینجڈ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹ چینج نہیں کیا آپ یہ دیکھئے کلک فوقانیا اینڈ مولوی اگزام شیڈیول دو ہزار بائس آپ اس پر کلک کی دیے گا تو آپ کو پی ڈی ایپ میں وہ کنوٹ ہو جائے گا تو جیسا کہ میں وہ پی ڈی ایپ رکھے ہوا ہوں اور آپ سبھی دیکھ لیجئے کہ وہاں سبھی آپ چیک کر سکتے ہیں جب ایڈ میٹ کارڈ آ گیا ساتھ یہ ایڈ میٹ کارڈ پہ آپ سبھی کا ڈیٹ تین ایک دو ہزار بائس دے دیا ہے تو آپ کہاں سے ڈیٹ چینج ہو جائے گا کیا دوبارہ ایڈ میٹ کارڈ تھوڑی آپ سبھی کا جاری ہو جائے گا تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایڈ میٹ کارڈ ہے ان پر بھی ڈیٹ دیا ہے تو چلیے آپ کو یہاں سبھی ہم ڈانلوڈ کر کے دکھاتے ہیں جیسے اب اس پر کلک کیجئے گا ساتھی آپ کو ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا چلیے ہم کلک کرتے ہیں دیکھیں گے ساتھی ہم نے کلک کر دیا اور وہ یہاں پر کچھ پروز یہ مانگے گا ان کے بعد یہ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو جیسے ہی ساتھی وہ ڈانلوڈ ہوگا تھوڑا سا سمیں لگ رہا ہے اور آپ سبھی کے سامنے یہ دیکھیں پی ڈی ایف اوپن ہو گیا تو دیکھیں گے دوستو جیسے اب اس پر کلک کیجئے گا تو یہاں دیکھیں لکھا ہو فوقانیا مولوی اگزام نوٹس پی ڈی ایف اور دیکھیں یہ ہندوستان خبر میں جو چھاپا گیا تھا وہی پی ڈی ایف آپ کو ڈانلوڈ ہو جائے گا تو دیکھ لیجئے ساتھیوں یہاں پر آپ کو سمپلی سارا شیڈیول بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہاں دیکھ لیجئے سب سے پہلے یہاں پر لیے لکھا ہو ابیہار راج مدرسہ شکچہ بوٹ پٹنا پرکچہ کاری کرم ورگ فوقانیا اور مولوی دوہزار بائیس اور دیکھیں گے پرکچہ جو وہ شروع ہونے جارہا آپ کا کب سے شروع ہونے جارہا تین ایک دوہزار بائیس سے لے کر کے آٹھ ایک دوہزار بائیس تک آپ سبھی کا اگزام چلے گا تو آپ کو یہاں سے کنفرم ہو گیا اگزام آپ سبھی کا کتنے تاریخ سے ہے تو وہی تین ایک دوہزار بائیس سے ہے تو آپ یہاں سے اس کا شکرین سوٹ لیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سبھی اگر فوقانیا کا اگزام دینے کے لیے جارہے ہیں تو آپ کا یہ شیڈیول ہے آپ کا تین تاریخ کو کون کون بھی سے ہے اور مولوی کا جو اگزام دینے کے لیے جارہے ہیں تو ان کا یہ شیڈیول ہے کہ آپ سبھی کا مولوی کا یعنی کہ تین تاریخ کو کون کون سا سبجیکٹ ہے چار کو کون ہے تو یہ مولوی والے اور یہ فوقانیا والے دونوں کا شکرین سوٹ لیجی اور آپ سبھی دیکھ لیجی تو یہاں سے آپ سبھی کا یہ کنفیوزن دور ہو گیا ساتھیو کہ آپ سبھی کا جو اگزام ڈیٹ ہے کونسا ڈیٹ ہے وہی تین ایک دو ہزار بائیس ہے یعنی کہ اب اگزام ڈیٹ نہ تو بڑھ سکتا اور نہ ہی گھڑ سکتا آپ بالکل ہی تیہ ہو گیا کنفرم ہو گیا کیونکہ آپ سبھی کا ایڈمیٹ کارڈ جاری ہو گیا اب چلیے ہم یہ بات کرتے ہیں جس کا ایڈمیٹ کا ڈانلوڈ نہیں ہو رہا تو وہ کیا کریں تو یہ دیکھیں گے ساتھیو کوئی سٹوڈینٹ ہے کوئی بچہ ہے وہ مجھے بھیجا ہے یہ اس ٹیپ کا آپ کو دکھا رہا ہو گا ڈانلوڈ نہیں ہو رہا ہو رہا ہو گا تو یہاں پر اسی ٹیپ سے دکھا رہا ہو گا تو آپ کو اس کے لیے گھبرانا نہیں ہے یا تو پہلا کنفیوزن یہ ہو سکتا ہے پہلا ریجن کہ آپ کا ریفرنس نمبر غلط ہو گا یا آپ جس سے ریفرنس نمبر مانگے ہوں گے وہ مشٹیک سے آپ کو غلط ریفرنس نمبر دے دیا ہو گا جس کے قرآن اب ڈانلوڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے اور دوسرا ریجن یہ ہو گا کہ کیا کہتے ہیں ویب سائٹ کبھی کبھی پروبلم ہو جاتا ہے جن کے وجہ سے بھی ڈانلوڈ نہیں ہو رہا ہے تو آپ سبھی کو ان کے لیے کچھ نہیں کرنا گھبرانا نہیں ہے کہ میرا ایڈمیٹ کا ڈانلوڈ نہیں ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا فرم نہیں بھرائی ہوگا تو دیکھیں گے ساتھیوں اگر آپ کا فرم بھرائی ہوگا تو آپ سبھی کا ایڈمیٹ کاڈ آف لائن مل جائے گا کیا چیز آف لائن یعنی کہ جو تو دیکھیں گے ساتھیوں جیسا کہ آپ سبھی نے وہ پروبلم دیکھ لیا اور وہ میں کر کے بھی دکھا رہا ہوں کس ٹیپ سے آ رہا ہے ایک بچے نے ہمیں یہ بھیجا ہے تو ان کو میں دکھا رہا ہوں کس ٹیپ سے وہ پریشانی آتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہاں پر تو یہ دیکھ لیجئے میں کھول لیا ہوں ان کے بعد جیسے ہی آپ سبھی کے پاس آئے گا تو وہاں پر ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپشن آئے گا تو یہ دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بتایا تھا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور جیسے اس پر کلک کیجئے گا تو یہاں بھیو پر ایڈمیٹ کار لکھا ہوا اور یہاں پر یہ مولوی کا شکریہ تو مولوی پر میں کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی ساتھی آپ اس پر کلک کیجئے گا تو آپ کو ریفرینس نمبر مانگے گا تو یہ بچہ ان کا ریفرینس نمبر یہ دکھا رہا ہوں میں آپ سبھی کو تو دیکھیں گے یہی ریفرینس نمبر ہوں اور جیسے ہی اس پر میں کلک کروں گا تو دیکھیں کیا بتاتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے ساتھی اسی طرح کا پروبلم آپ سبھی کو بھی آ رہا ہوگا اور یہاں جیسے ہی اوکے پر کلک کیجئے گا تو یہ کٹ جا رہا ہوگا دیکھیں گے ساتھ یہ جو کٹ گیا تو ان کے لیے آپ کو پریشانی نہیں کرنا ہے پریشان نہیں ہونا ہے اگر کیا کہتے ہیں آپ کا ریفرینس نمبر ہی ہو سکتا ہے غلط ہوگا اپنے ریجسٹریسن نمبر پر دیکھیں آپ کا صحیح ریفرینس نمبر ہوگا اگر اس سے کوئی پرولم نہیں ہے آپ کا وہ آف لائن ایڈمیٹ کارٹ آ جائے گا یعنی جس سے آپ فارم بھر بھائیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ایڈمیٹ کارٹ لا کر دے دے گا اگر فارم بھر دیا ہوگا تو جیہاں دوستو جیسا کہ آپ سبھی کا اس ویڈیو میں سارے کنفیوزن دور ہو گئے ہوگی پیرا کنفیوزن کی ایگزام ڈیٹ کیا تھا تو وہی تین جنوری دوہزارے کیسے آپ سبھی کا ایگزام ڈیٹ ہے اور جن کا فوقانی اور مولوی کا ایڈمیٹ کا ڈانلوڈ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے لیے گھبرانا نہیں ہے یہ جیسا کہ میں بتا دیا تو جیہاں ساتھ یہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو اگلی ٹوپی کے ساتھ اب تک آپ اس چینل پر بنے رہے ہیں